اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین The Economist لکھتا ہے کہ پاکستانی جرنیلوں کی بے تابی بے چینی بڑھ رہی ہے پاکستان's جنرلز look increasingly desperate. A fraudulent election may not keep عمران خان's fans at bay اور یہ تصویر بھی بہت کچھ بول رہی ہے کہ اندر سے ایک ووٹ ڈالا جاتا ہے اور نیچے سے وہ shred ڈواوا نکل رہا ہے اس کو fraudulent election قرار دے رہا ہے The Economist. دنیا کے سب سے بڑے جڑیدوں میں سے ایک پاکستانی election کو fraud قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو عمران خان کی فین بیس ہے یا اس کے جو supporters ہیں ان کو روکنا جرنیلوں کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے یہ desperation ہے اب ایکانومیس کو سائٹ پہ رکھیں کہ اس desperation میں یہ کر کیا رہے ہیں حرکتیں کھڑے کھڑے گیارہ ہزار ووٹ غائب کھڑے کھڑے پتہ ہی نہیں چلا ہے اسے شف کیا اور غائب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اصلی فارم 47 جس میں election commission نے تحریکی انصاف کے حمایت یافتہ independent چودری بلال اجاز کو فاتح قرار دیا تھا ایک لاکھ ستنہ ہزار ووٹ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ ستنہ ہزار سات سو ستنہ ووٹ ہیں دوسرے نمبر پہ آئے تھے ازر قیوم مہرہ اور یہ نون لیگ کے تھے اور ان کے ووٹ تھے ایک لاکھ نو ہزار نو سو چھبیس آج اس کی کروائی گئی ہے ری کاؤنٹنگ اور ری کاؤنٹنگ میں اذا آپ ملاحظہ کریں کہ نون لیگ کے ازر قیوم مہرہ جو ہیں ان کے ووٹ ایک ہزار بڑھ گئے اور یہ ایک لاکھ نو ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار ہو گئے جبکہ تحریکین صاحب کے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے ان کے ایک لاکھ سترہ ہزار سے کم ہو کے ووٹ ایک لاکھ چھے ہزار ہو گئے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دس سے گیارہ ہزار ووٹ جو غائب کیے گئے ہیں وہ گئے کہاں ہیں ناظرین وہ سارے ووٹ مسترد کر دیے گئے ہیں اس ایک حلقے میں سترہ ہزار ووٹ مسترد کر دیے گئے ہیں تبائی پھیر کے رکھ دی گئی ہیں یہ ہے ان کی ڈیسپریشن جو بھی سینسٹر پلان ہے ان کا جو بھی پاکستان کو لے کے ان کے ناپاک منصوبے ہی میں کہوں گا پاک منصوبے تو نہیں ہو سکتے غلیظ منصوبے جو بھی ہیں اس کے لیے ان کو مزید نمبر کی ضرورت ہے اور یہ نمبر دیس طرح سے ڈاکے مار مار کے بڑھاتے جا رہے ہیں اور مزید بڑھائیں گے پندرہ سیٹوں کا کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے چوری کی جائیں گے جن میں دس پندرہ بیس ہزار کا گیپ ہیں وہ ووٹ مسترد کر کے غائب کی جائیں گی سیٹیں ان کی الیکشن کمیشن اپنا ہے باپ کا راج ہے ساری عدالتیں کنٹرول میں ہیں قاضی بیٹھا ہے جس نے جسٹس منیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جسٹس منیر کی روح شکریہ ادا کر رہی ہے مسلسل کہ قاضی صاحب میرا نام آپ لوگ نہیں لیں گے اب آپ کا نام لیا کریں گے اوپر سے تحریکی انصاف کی قیادت عمران خان سے ملاقات کر کے آئی اور یہ ان کے چہرے دیکھیں آپ عمر نیازی ہیں شیرف دل مروت ہیں بیڈسٹر گوھر ہیں اور یہ بڑا ہستے کھیلتے ہوئے باہر آئے ہیں جیسے کہ بہت بڑی خوشخبری ان کو مل گئی ہیں ٹھیک ہے عمران خان سے مل کے مور تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے تھوڑی ریلیکسنگ ہو جاتی ہے آپ کی جو بھی سوچ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریکی انصاف کو آج ہی پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستیں دینے سے انکار کیا ہے اب تحریکی انصاف یہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ جائے گی اپیل لے کر جائے گی یا جیسے بھی کیس بنائیں گے اور اس میں سپریم کورٹ کو لوگ کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا آئین کو بھی بتانا پڑے گا کہ اس کی کیا منشاہ ہے کہ بالکل آئین واضح ہے قانون واضح ہے سب کچھ ہیں کہ جس جماعت نے جتنی سیٹیں جیتی ہوں گی اس کے مطابق اس کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی اور یہ سیٹیں ازاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد کاؤنٹ کی جائیں گی تو مجھے کو یہ بتا دے کہ تحریکی انصاف کو سیٹیں نہیں دیں آپ نے یہ تو سمجھاتا ہے کہ چلیں آپ نے نہیں دینی ان سے زد ڈالی ہوئی ہے وہی سیٹیں دوسری جماعتوں کو کس آئین اور قانون کے تحت دے دی گئی ہیں قاضی صاحب درہا سمجھا دیں میرے خیال میں اس کا انڈ ریزلٹ یہی ہوگا لگائیں گے تو وہ کہیں گے پارلیمان اس پہ سارے مل کے سارے مل کے قانون سازی کر لیں اور جو قانون ہوگا اس کے مطابق چل لیں تحریکی انصاف کو یہاں سے بھی کوئی ریلیف ملتا کم از کم مجھے نظر نہیں آرہا تو پھر رستہ کیا ہے اس کے لیے تلمان اکرم راجہ صاحب والی ٹون ہونی چاہیے یہ سنیں انہوں نے آج کیا کہا ہے کہ جو الیکشن میں معاملات ہوئے ہیں اس حوالے سے ایک شفاف نظام قائم کیا جائے جس کے تحت ہم حق سچ تک پہنچ سکیں دیکھیں ہم لوگ بہت غائل ہیں ہم نے اس رات کو سہا ہے آٹھ اور نو فروری کے درمیان جو بربریت ہوئی جس طرح ہمیں اٹھا اٹھا کے ریٹرننگ افسران کی تفاتر سے باہر پھینکا گیا میں خود موجود ہوں تو یہ ہم نہیں بھول سکتے یہ ہم نہیں بھولنے دیں گے ہم اس پہ اسرار کریں گے کہ اس دن جو دھوکہ ہوا جو پاکستان کی جمہوریت پر حملہ ہوا اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے یا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے اگر اس حوالے سے کوئی شفاف نظام کتا ہے اس وقت دو جج سائبان کو متعین کیا گیا ہے پورے صوبہ پنجاب کے لیے جہاں ایک سو چالیس قومی نشستیں ہیں تین سو صوبائی نشستیں ہیں دو جج سائبان کو کہا گیا ہے کہ تین بجے سے پانچ بجے تک وہ الیکشن کے معاملات کو دیکھیں گے تو یہ نہ کرنے والی بات ہے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت نظام میں خواہش نہیں ہے الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا تین ہفتے ہم الیکشن کمیشن کے پاس دربدر پھرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے سنا دی گئے یہ تاریخ میں سیاہ حروف میں یہ تمام واقعات درج ہوں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی چلاکی سے اس نے معاملات کو نپٹا لیا ایسا نہیں ہوگا یہ ملک بلکل سکون سے نہیں بیٹھے گا یہ قوم سکون سے نہیں بیٹھے گی یا معاشی ترقی نہیں ہوگی یا عمام اور ریاست کا رشتہ استوار نہیں ہوگا جب تک ہم اس نائنصافی کو نہیں دیکھیں گے اور انصاف مہیا نہیں کریں گے اگر ہم یہ کر دیتی ہیں ایک نظام وضع کر دیتی ہیں جہاں نظر آئے کہ انصاف کی خواہش ہے حق تک پہنچنے کی خواہش ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ سکتی ہیں ہم نظام کو آگے چلا سکتی ہیں اور بلاخر ہم نہ صرف سچائی تک پہنچیں گے ہم جمہوریت تک پہنچ جائیں گے اور اس ملک میں استعقام بھی ہوگا اس ملک کی معیشت بھی آگے بڑھے گی لیکن اس سے ہٹ کر آپ ایک جھوٹ اور فریب پر عمارت کھڑی کریں ایک ایسا نظام وضع کرنا پڑے گا سب کو ماننا پڑے گا تو پھر میرے یہاں چند سوالات ہیں ایک بھی ویسے تو سوال سب پہ بھاری ہوگا مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی کیوں چاہیں گے کہ اس سسٹم میں شفافیت ہو نون لیگ اور پیپرز پارٹی کیوں چاہیں گے کہ شفاف الیکشن ہو نون لیگ اور پیپرز پارٹی کیوں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہ ہو نون لیگ اور پیپرز پارٹی کی کون سے ایسی چیز ہے کوئی سٹیکس ہیں سسٹم میں آپ مجھے بتا دیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو شفاف نظام سے ملیں گے نون لیگ ختم ہو چکی ہے گراؤنڈ پہ پیپرز پارٹی ختم ہو چکی ہے گراؤنڈ پہ اندرونے سندھ کی چند سیٹیں جو گن کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں پیپرز پارٹی ختم ہو چکی ہے نون لیگ کی چند گنتی کی دیٹیں داس پندنہ کے علاوہ نون لیگ ختم ہو چکی ہے ان کو شفاف نظام سوٹ نہیں کرتا ہاں آج سے پندنہ بیس سال پہلے جائیں چاہے سوٹ کرتا تھا دو جماعتیں تھیں شفاف نظام بھی ہوگا تو ایک دوائے ایک کی حکومت آ جائے گی دوسرے کی آ جائے گی یا کسی کی دو دفعہ لگتار آ جائے گی اس طرح ہو جائے گا صوبے تو کسی نہ کسی کے پاس رہیں گے تاب انہیں سوٹ کرتا تھا تاب انہوں نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا انہیں سوٹ کرتا تھا اگر آپ یہ شفاف نظام بنا دے تو پھر تو عمران خان کی حکومت آ جائے گی انہوں کو یہ سوٹ کرتا ہے نہیں تو یہ جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں نظام کی بات کرتے ہیں جو بزدل لوگ کچھ آگئے ہیں آگے مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کچھ بزدل لوگ آگئے ہیں جو عمران خان جیل میں ہیں اور باہر ان کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ مذاکرات میں دیکھا جاتا ہے کہ ساری پارٹیوں کا فائدہ کیا ہے اس مذاکرات میں صرف فائدہ تحریک انصاف کا ہوگا اگر یہ مذاکرات میریٹ پر ہوتے ہیں دوسری جماعتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو یہ جو نظام ہے دونستم کی والا یہ سوٹ کرتا ہے ان کو اس ٹیم صرف اگر کوئی جتا سکتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ جتوا سکتی ہیں نہ پیورز پارٹی کا بھی حکومت بنا سکتی ہے مستقبل قریب میں نہ نون لیگ بنا سکتی ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی جو بھی دخل اندازی ہے سیاست میں وہ ختم ہو جائے اس لیے آپ کو یہ مشکل رستہ چننا پڑے گا اور اس میں یہ ایک اچھا فیصلہ کیا گیا ہے کور کمیٹی نے یہ متفقہ فیصلہ کیا اور ظاہر ہے کہ عمران خان نے کہا ہوگا اس کی حوالے سے کامران شاہد کا پروگرام عادل شازیب کا پروگرام منیف فاروق کا پروگرام شازیب خانزادہ کا پروگرام اور سلیم صافی کا پروگرام یہ سارے وہ پروگرام ہیں جن پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے تمام لوگوں کو جانے سے روک دیا ہے اب جو بھی یہاں جائے گا اس کے خلاف ظاہرہ کروائی ہوگی بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ ریسپریشن ہوئی تھی آپ نے دیکھا شیرف ذر مروہ صاحب یا عادل شازیب کے پروگرام میں بھی پہنچے ہوئے تھے میں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے علی محمد خان صاحب پہنچے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جا رہے تھے ایسے پروگراموں میں اس سے کچھ مسائل ہیں دیکھیں سمجھے ذرا جب اغواہ ہوئے پہ لوگوں کا انٹرویو کیا عادل شازیب نے کیا کمران شاہد نے کیا یا شازیب خانزادہ نے پروگرام کیا یا عدد کے کیس کے حوالے سے پروگرام کیا شازیب خانزادہ ان لوگوں کی کریڈیبیلٹی عوام میں ہو گئی ہے بلکل صفر اب جب تحریک انصاف کے کریڈیبیلٹی والے لوگ وہاں جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ہم ان کو اس قابل سمجھتے ہیں اور ہم انہیں انٹرویو دینے آ رہے ہیں آپ ان کو انڈورس کر رہے ہیں یعنی ان کا بیانیاں عمران خان کے بارے میں بھی ٹھیک ہے اور انہوں نے جو اغوا شدہ لوگوں کے انٹرویو کیے وہ بھی ٹھیک ہے وہ جائز ہے وہ حق پر ہے اس لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا اس نظام سے ٹک کر لیے بغیر یہ نظام آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا بلکہ الٹا اور چھینیں گے آپ سے یہ الٹا آپ کو اور دبائیں گے یہ آپ کو ایسے دیواروں میں چنیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ نے سوچا نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں انہوں نے سوچا ہوا کیا ہے عمران خان کے بارے میں انہوں نے سوچا ہوا کیا ہے یہ جو بتا رہے ہیں نا میڈیا وانوں کو آپ کو نظر آتا اگر راوی بھی کہتا ہے اور واقعی سارے بھی کہ جی عمران خان تو نہیں وہ ٹاوٹ جو ہے ڈاڈا کے بتا اینے کیا نام ہے اس کا کہ جی تحریک انصاف کی چانت پر تو حکومت بن سکتی ہے خلا میں تو بن سکتی ہے پاکستان میں دوبارہ کبھی نہیں بن سکتی آپ کو پتا ہے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت نہیں بان سکتی اس ملک میں نہیں بان سکتی نہ ہم بننے دیں گے اور انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے فارم فورٹی سیون پہ اپنی مرضی کے نمبر لکھے درستہ سزار ووٹ ایسے غائب کر کے ٹھپے لگا کے پرے پھینگ دیئے وہ تو ثابت کر رہے ہیں ہر روز کے ہاں ہمارے کنٹرول میں ہے سب کچھ اس کے جواب میں عوام کو موبیلائز کرنا یہ لیڈرشپ کا کام ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے میری بات یہ دھیان سے سن لیں اگر اس ڈاکے کو قبول کر لیا گیا اور مذاکرات مذاکرات کی گیم شروع کر دی گئی اگلی دفعہ اس سے بڑا ڈاکہ ہوگا دو باتیں ہو سکتی ہیں نا یا اس سے بھی بڑا ڈاکہ ہوگا یا عوام سیرے سے ووٹ ہی نہیں ڈالنے نکلے گی تبدیلی کے لیے ہوسٹیج ہے اس ٹائم اس کو چھڑوانے کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا مسلسل پریشر بنانا پڑے گا ان کے اوپر کیا یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں ڈیل لے لیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں جو تھوڑی بہت انسٹیبیلٹی ہے نا سسٹم میں وہ آئی ایم ایف کے بڑے پروگرام تک ہیں یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں آئی ایم ایف کا اگلی ٹرانچ ہے آجاتی ہے اپریل میں ایک عرب یا جتنی بھی ہے سوارب وہ مل جائے گی پھر ہوں گے مذاکرات اگلی کے لیے یہ آپ کے پاس ونڈو ہے تین مہینے کی کہ آپ اگر سڑکوں پر نکلتے ہیں زور لگاتے ہیں تو شاید آپ کو آپ کا حق کچھ مل جائے ونس آئی ایم ایف کا لمبا پروگرام پاکستان کو مل جاتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منصوبہ سازوں کا کیا پلانا ہے آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ لوگوں کو انہوں نے وہ جگہ تنیا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ آپ کو میٹھی میٹھی بولی بول رہے ہیں کہ یہ کر لیں گے نظام چلا لیں گے آگے بڑھ لیں گے چلو کوئی نہیں اگلے سال تک دیکھ لو دو سال تک دیکھ لو مٹرم الیکشن بھی ہو سکتے ہیں اچھا یہ بھی لولی پاپ دیا جا رہا ہے لیکن جی مٹرم الیکشن بھی تو ہو سکتے ہیں اگر نہیں بنتا بات نہیں بنتی آپ نہیں سیٹل ہوتے تو مٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں یعنی دوزار چھبیس میں الیکشن کروا لیں گے انتیس کی جگہ اس کو سمجھ لیں ذرا نہ مٹرم ہوں گے نہ ارلی الیکشن ہوں گے اگر آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کھیلنا شروع کر دیا یہ صرف تب ہوں گے جب آپ احتجاج کریں گے اور امن احتجاج وعد حل ہے اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے تین سال کا ہوگا چار سال کا ہوگا پانچ سال کا بھی کچھ نہیں کہا سکتے دیفنیلی تین سال سے تو بڑا ہی پروگرام ہوگا اس پروگرام کے ملنے کے بعد یہ بات وصوب سے کی جا سکتی ہے کہ جو سٹیبلیٹی ان کے دماغ میں ہے وہ مکمل ہو جائے گی یہ نو میسر ریلیٹڈ کیسز ہوں یا کوئی بھی ہو اس میں یہ دھڑا دھڑ کنوکشنز کریں گے یہاں تک کہ نو سمران خان کے گرز بھی ٹائٹ کریں گے یہ آپ کے لیڈروں کو پکڑیں گے یہاں تک کہ یہ ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور کو بھی گرفتار کرنے کی طرف چلے جائیں پہلے نہ اہل کروائیں الیکشن کمیشن سے اور پھر علی امین گنڈاپور کو بھی گرفتار کریں وزارت اعلیٰ بھی جائے ویسے تو اپنے اصول قربان کر کے شباز شریف سے نہ صرف ملاقات کی گئی ہے بلکہ نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوکے پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے یہ اپنے اصولوں کی بہت بڑی قربانی تھی جو دی گئی ہے لیکن یہ باہر کی لیڈرشپ کی طرف سے مجھے یقین ہے کہ امران خان کی یہ مرضی نہیں ہے میں ملاقات کرنے پہ تنقید کرنے کی بات نہیں کر رہا میں ان کو ساتھ کھڑا کر کے نون لیگ کے لیڈرز کو جو جیتے ہوئے نہیں ہیں جو فارم فورٹی سیون والے ہیں اس پریس کانفرنس پہ اعتراض کر رہا ہوں جو کی گئی ہے کھڑے ہوکے جو میڈیا سے بات کی گئی ہے بہت اگلی سینڈز ہیں اب تک میں اس کو ڈجیسٹ نہیں کر پا رہا اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں تو بار بار یہ ساری سیچویشن دیکھیں آپ کے دس ہزار ووٹ یہ دیکھیں یہ ایک پیپر ہے اور یہ پیپر ہے بس اتنی سی اوقات ہے آپ کے ووٹوں کی اور یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک ریوائز فارم فورٹی سیون جاری کر دی وہ چاہیں تو آپ کے نوے کے نوے لوگوں کے ریوائز فارم جاری کر دیں گے کوئی اکھاڑ کیا سکتا ہے میرا سمپل سوال ہے کیا سپریم کورٹ روکے گی انہیں کیا کون روکے گا انہیں روک سکتا کون ہے آپ مجھے بتائیں کیا چیز روک سکتی ہے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام یہ واحد قوت ہے جو انہیں روک سکتی ہیں آٹھ فروری کو جو جھٹکا دیا ہے عوام نے اور جو بڑا منڈیٹ دیا ہے امران خان کو حفاظت کرنا جو باہر لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہیں آپ کو بتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی بڑی وجوہات میں سے یہ ہے کہ عمران خان باہر رہے گا تو لوگوں کے جذبات بنے رہیں گے لیڈرشپ بھی تگڑی رہے گی لیکن عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے تو باہر والوں کو ڈرا دمکا کے کوئی ویڈیو کی دمکی کوئی فائلوں کی دمکی نائل کرنے کی دمکی فیملی کے ساتھ کچھ برا سلوک کرنے کی دمکی یہ دمکیوں سے باقی ٹوٹ جائیں گے اور ایک عمران خان ہے جو کہتا ہے کہ وہ جو تمہیں دمکیاں دیتے ہیں واپس دمکیاں دو ان کو مٹ ڈروں ان سے اور باہر والے کہیں گے حضور ماف کر دیں غلطی ہو گئی مذاکرات کہتے ہیں تو مذاکرات کر لیتے ہیں مفامت کہتے ہیں تو مفامت کر لیتے ہیں ملاقات کا شباز سے کہتے ہیں تو ملاقات کر لیتے ہیں جیسے آپ کہیں گے ہم کر لیتے ہیں یہ فرق ہے اس لیے عمران خان میں اور باقی لوگوں میں یہی فرق ہے عمران خان ایک ہی ہے اور میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ میں بہت خلاف و محروسی پولٹکس کے بہت زیادہ لیکن اس ٹائم تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان اور عوام کے خلاف فیفت جنریشن وار لڑی جا رہی ہیں جس کا بڑا اتھیار ہوتا ہے ڈس انفرمیشن کے ذریعے مایوسی پھیلانا اس کا ایک توڑ ہے خان صاحب جو ابھی آپ کو کرنا پڑے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی آپ کا قریبی جو آپ سے ملتا ہے وہ میری ویڈیوز ضرور دیکھتے ہوں گے میں یہ میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کو کور کمیٹی میں فیلحال شامل کر دیں وہ کور کمیٹی میں ہوں گی دیکھیں انہوں نے ایک دن کال دی تمام جو الیکٹڈ لوگ تھے کم از کم قومی اسیمبلی کے ایک سبائی بھی وہ سڑکوں پر آئے اور فوراً ایک دن کے اندر اندر عمران خان سے ملاقات کی اجازت واپس مل گئی جو دو ہفتے کے لیے بہن کر دی گئی تھی دباؤ کا یہ نتیجہ ہے لیکن ان کی اس ٹائم موجودگی یہاں پہ ایسے ہی ہے کہ وہ عمران خان کی بہن ہے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقی سب دھوکہ دے سکتے ہیں خون کا رشتہ دھوکہ نہیں دے گا عمران خان کو بلڈ اس ٹھکر دن وارٹر اس ٹائم آپ کو بلڈ اس ٹھکر دن وارٹر پہ بلیو کرنا پڑے گا انہوں پہ انحصار کرنا پڑے گا ہی کہ آپ میڈٹ پہ یقین رکھتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ رشتہ داروں کو عوضے نہیں دینے چاہیے اور آپ کی ہر چیز میڈٹ پہ ہونی چاہیے لیکن اس ٹائم فیفٹ جنریشن وار ہے جو آپ کے خلاف لڑی جا رہی ہیں اور عوام بھی تب ہی یقین کریں گے ایک طرح بیرسر گور کچھ بولیں گے شیر افضل کچھ بولیں گے حصد کیسر کچھ بولیں گے کوئی اور کچھ بولے گا کھچڑی پاک جائے گی اگر کور کمیٹی کی ساری جو بھی باتیں ہیں وہ باہر آکے بڑے اچھے طریقے سے علیمہ خان صاحبہ بیان کر دیں تو پوری قوم اس پر یقین کرے گی کہ یار عمران خان کی کم از کم بہین سگی بہین جو ہے پیاری بہین تو دھوکہ نہیں دے گی اس طرح ایک نیریٹیف بھی بن سکتا ہے اس طرح آپ جب بھی کال دیں گے لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ تو یار عمران خان کے الفاظ ہیں بیرسر گور کچھ بولے گا شیر افضل بولے گا وہ بات نہیں ہے لیکن جب علیمہ خان صاحبہ بولیں گی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ نکلو بائر اور احتجاج کرو لوگ نکل آئیں گے بڑا فرق ہے اس میں یہ بھی کرنا پڑے گا دیسپرٹ ٹائمز ہیں دیسپرٹ میجرز ہیں یہ لینے پڑتے ہیں آئیڈیل سیناریو نہیں ہیں یہ آئیڈیل سیچویشن بھی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے اور عمران خان کے آئیڈیلز یہ تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ دیسپرٹ ٹائمز میں دیسپرٹ میجرز والی بات ہے تو میں یہ مشورہ لازمی دینا چاہتا تھا تحریک انصاف کی لیڈرشیپ جو مذاکرات مذاکرات کر رہی ہیں ایک دبا پھر بتا دوں منصوبہ سازوں کی نظر میں مفامت کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے بندوق ہمارے پاس ہے ٹینک ہمارے پاس ہے مزائل ہمارے پاس ہے ایٹم بم پہ بھی ہمارا کنٹرول ہے ہمارے سامنے کمپلیٹ سرنڈر کرو اپنے آپ کو ہمارے رحم و کرم پہ چھوڑو پھر اگر ہم رحم کر دیں تو یہ ہمارا بڑا پان ہے یہ ہوتی ہے مفامت ان کی نظر میں جب آپ دوبارہ مفامت کی بات کریں تو سوچ لیجئے گا کہ مفامت کا مطلب کیا لیہ جاتا ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت شکریہ